موسیقی یا خواجہ میری لوہ تو فقط تم سے لگی ہے یا خواجہ میری لوہ تو فقط تم سے لگی ہے اج میر کی گلی میرے مرشد کی گلی ہے اس در سے چا بتاؤں کہ کیا چا ملا مجھے بس اتنا سمجھ لو میری تقدیر جگی ہے بس اتنا سمجھ لو میری تقدیر جگی ہے جس قوالی کو ہم نے گایا ہے اور جس قوالی جن کے لیے ہے وہ ہمارے ہندوستان کے کیا پوری دنیا کے ایک مائناس ولی ہیں جن کو کہا جاتا ہے فاجہ غریب نواز اب جس چیز میں ایک ولی کا نام آ جائے زکار آ جائے تو انشاءاللہ ہم محمد رکھتے اللہ کی ذات سے کہ وہ اللہ نے چاہد کامے ہوئے گی اور ہم نے الحمدللہ کافی محنت کی ہم نے بھی اور ہماری ٹیم نے جو اس کے پروڈیسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ہم سبھی لوگوں نے ملکے ہمیں کافی محنت کی ہے اور باقی آپ نے سن بھی لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہد ہو اللہ کی ذات سن بھی جائے کہ یہ اجمیر کی گلی انشاءاللہ گلی گلیوں بجے گا یہ ہمارا سوچ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ میں اس میں ہم نے جو بھی ابھی تک دھناکر ہو چاہے گی تو سب کے ساتھ میں اپنا سب کچھ اور بینہ جی کے لیلکس لکھے ہوئے ہیں اور اپنا خواجہ جی کے اس میں آپ کا پیس دیا ہے سب کچھ اور اید کا ایک ماحول ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ لانچ کرنے کا اور یہ پروگرام کرنے کا اپیاس کیا ہے اس میں تو مجھے کیا سپیشل رہے گا رجو رہے ہیں کہ اس پیشل کی بات کریں تو ہماری کچھ سب سے ڈیفرینٹ ہیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہو وہ ڈیفرینٹ طریقے سو جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا دنگاپالی کے ساتھ میں اور بھی سارے فیچرزیں یوز کے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جو بھی جتنے بھی ہم وہ بنایں گے اپنے پروجیکٹ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ لے کر آئیں گے اور ایک پبلک میڈیا کو اور ایک ٹی وی کو چینل کو اچھا نام دینا چاہتے ہیں ایک ہماری اس کے بعد میں ایک ویب سیریز ہے وہ بھی آپ ہی جلدی میں آنے والی ہے اس میں بھی کچھ بیٹر ہی ملے گا دیکھنے کے لیے اس میں اس میں اس میں اپنا مرنال جین اور اپنے سونا مرو رہا ہیں اور بھی سینگھ ہیں اور انپم خیسیز کے ساتھ میں ایک ہماری موووی ہے جو تھیٹے کر ہمیوز کر رہے ہیں وہ اس میں انپم خیسیز کے ساتھ میں ہے اور ایک وہ تھوڑا سا کنٹروبرسل ہے سب کو دیکھنے میں مزا آیا گا اسی فلو میں ایک لگاو ہے بس وہیں بیٹھے بیٹھے چیزیں یہ ہمارے جب دیا کچھ کام آ سکتا ہے انہوں نے جب دیکھا وہ ہی نہیں سکتا کشکر کچھ آس دنیا اپنی اپنی سوچ رہے ہیں جنگ جنریشن ہے اس پر تارگیٹ کر رہے ہیں بچن بھائی اور کرن بھائی کے جوڑی اتنی پیاری ہے کہ وہ ایک نوسرے سے اپنے ایڈیا سے اچھچینج کرتے ہیں اور سامنے وہ آتا ہے جو پبک پسند کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ نئی موسیقی کیسی ہونے والی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ what all they are working on راب سے لے کر کمیرشن موسیقی سے لے کر everything which the audience wants میرے خیال سے عجورہ انترینمنٹ اس بارے ہیں first time in my life میں عجمہ شریف گیا first time میں نے اپنے پورے کریئر میں قوالی کی ہے the whole experience جو لوگ اتنے دور سے آتے عجمہ شریف وہ بہت الگ تھا اور سب سمجھنا ہے کہ اتنی خوبصور طریقے سے انہوں نے پورا ویڈیو بنایا ہے وہ جو قوال تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری life کا best قوالی موسیق تھا and in fact عجمہ شریف میں جا کے مجھے دربار میں جا کے یہاں تھوڑا سا shoot کرنے مل گیا i think so it's one of the best things in my life and میں ضرور ہوں بچن بھائی اور کرن بھائی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ young entrepreneurs جیسے کہ آج کل بہت start-up شروع ہو رہے ہیں تو ایک young talent promote کرنا یہ ان کا next vision ہے رجورہ entertainment and i think so ایسے vision کے لیے ہماری industry میں سب زرودے جہاں پہ نئے established لوگوں کو پہلے چانس دیا جاتا ہے بہت یہ نئے لوگوں کو چانس دے رہے ہیں so i think so that's fantastic for them and thank you so much بچن بھائی کرن بھائی سنگیتکار ڈیلیپ سین اور آپ کو پتاتے ہیں بڑی پوچھ ہو رہی ہے کیار رازوڑی کا جو فاجہ گریب نواز کے نام سے یہ جو کیسٹ ڈیلیز ہوا ہے حجمیر کی گلی میں بہت ہی پیارا آل بم ہے اور اس کے جو سنگر اور میز ڈیکٹر ہیں سابری برزر جنہوں نے بہت ہی اچھا کمپوز کیار بہت ہی اچھا گایا پلس جتنے بھی بچوں نے اس میں دونوں نے بہت ہی اچھا گیا موزیم پیارا آل بھی پس مطلب لکنی فرسوال سے یہ اپنی دلیشی میگرہ کیا جاتا ہم بات کیا جاتا ہے اس کا مجھے اپنی دلیشی جو ترسلی ہم تذبانی اور ان الیدیگ خروفا but we are now coming back to this special occasion ملی کنگ دن ہم ایک بھب سورت بہت ہی اوسپیشیس دن ایک رہے ہیں I wish possibility entertainment and sabriech brothers obviously you know all the best on this beautiful blessed auspicious occasion of miftahari اسی time پہ آیا جب گانا جس performance start ہو رہا تھا and I consider myself very lucky because میں نے actual گانے سے پہلے live version سن لیا and گانا تو سنے he دیکھا اور مرنال has done a fab جب سارا has done a fab job and the singing I think میں بہت چھوٹا وہ کمیٹ کرنے کے لئے singing پہ but as a listener I really really loved it I really loved it